پلاسی کی لڑائی میں جتنے لوگ میدان میں لڑ رہے تھے اس سے زیادہ لوگ میدان کے باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے لڑائی کا پرینام سننے کی پرتیقشہ کر رہے تھے دیش کے بھاگی کا لڑے ہونے جا رہا تھا مگر اس لڑے میں سارا دیش شامل نہیں تھا ودیش منتری جناتے میں افغانستان گیا تھا آپ کو سن کر تاجب ہو گیا افغانستان کے اپنے میز بانوں سے میں نے کہا میں گزنی جانا چاہتا ہوں گزنی پہلے میری بات ان کی سمجھ پہ نہیں آئی کہنے لگے گزنی تو کوئی ٹورسٹی سپارٹ نہیں ہے گزنی میں کوئی فائر سٹار ہوتل نہیں ہے گزنی میں آپ جا کر کیا کریں گے گزنی میں آپ جا کر کیا دیکھیں گے میں انہیں پوری بات نہیں بتا سکتا میرے ہردے میں کہیں گزنی کاٹے کی طرح سے چوبھ رہا ہے جب سے میں نے گزنی سے آئے ایک لٹیرے کی کتھا پڑھی ہے اور کشورہ وستہ میں پڑھی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا وہ گزنی کیسا ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا محمود گزنی کا افغانستان کے اتحاس میں کوئی ستھان نہیں ہے گزنی چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں کلپنا کر یہ سیکڑوں سال پہلے بعد دھوڑ اٹھتی تھی جھوپڑیا تھی مگر ایک لٹیرہ لٹیروں کو اکھٹا کرتا ہوا سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے چلا آیا آپس کی پھوٹ سے جو راجہ ہے وہ لڑے گا جو کشتری ہے وہ لڑے گا ہم نے سماج کے بہت بڑے ورکوں لڑنے کے ادھکار سے بنچت کر دیا ہم نے انہیں ہتھیار نہیں اٹھانے دیا مارشل نون مارشل کی آدھار پر ہم نے سماج کو باٹ دیا وہ لٹیرہ سومنات کے مندر تک چلا گیا پجاری دیکھتے رہے مندر کی پوجا تھپتوں کو کرنا پڑتی ہے مندر تو ایک پھیرنہ کا کیند رہے میں دیشپانڈے جی کی طرح سے ناستک نہیں ہوں مگر ان کی ناستکتہ میں بھی جو آستکتہ میں اس کا آدھر کرتا ہوں اس کا سمبان کرتا ہوں وہ جس آت میں بشواس سے ناستک ہونے کی بات کہتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ سچ مچ میں ناستک نہیں ہے جس کی آستکتہ ہے جس کا بشواس ہے وہ ناستک کیسے ہو سکتا ہے بشواس کس میں ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے بشواس ہے یا نہیں ہم نے سماج کے بہت سے بڑے برکوں بشواس ہیل بنا دیا لوگوں نے ہتیار نہیں اٹھا وید پڑھنے کے دروازیں بند کر دیں اس لے ہمارے اس لے ہم پڑھا کانتھو